اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر سینہ یونیس ہے اور میں ایف سی پی ایس کنسلٹن ڈرمیٹولوجسٹ ہوں اور آج جس ٹاپک کے بارے میں میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ایک سب سے زیادہ کومن کنسرن کے ساتھ جو میرے پاس لوگ کلینک میں چیک اپ کے لیے آتے ہیں اس کے بارے میں ہے بہت سے لوگ چاہے وہ مرد حضرات ہو یا خواتین ہو رنگت کی خرابی یا پھر براؤن پیچس سکن کا کلر خراب ہونا اس کے کنسرن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اب یہ رنگت کی خرابی اور یہ جو ڈسکلریشن ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں اکثر ملازمہ بھی کہتے ہیں اس کی بہت سے وجوہات رہتی ہیں سب سے زیادہ کومن ریزن جو اس کی رہتی ہے وہ ہمارا ہیٹ کو روشنی کو یا سورج کی شواؤں کو یا جنرل لائٹس کو بھی بہت زیادہ جو ہمارا ایکسپوزیا رہتا ہے اور اس کے اندر ہم زیادہ تر ٹائم گزارتے ہیں اس کے اگینسٹ کسی بھی طرح کی پروٹیکشن جب ہمارے ان ایریانز پہ جیسے چیرہ ہاتھ بازو وغیرہ رہتے ہیں اس کے اوپر کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی تو یہ اس تمام لائٹس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو بہت زیادہ کومن ریزن دیکھنے میں آتی ہے وہ ہماری خوراک اور اس میں کمی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہماری خوراک ڈائیٹ اچھی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے باڈی میں بہت سی ڈیفیشنسیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو چھائیوں کے اندر انوالف ہوتی ہے وہ ہے آئرن کی کمی آئرن کی کمی کے علاوہ وائٹمن بی ٹویلف کی کمی بھی بہت زیادہ نوٹ کی گئی ہے جو چھائیوں کا سبب بنتی ہے خواتین خاص طور پر آئرن کی کمی کا شکار ہوتی ہیں ہرمونل چینجز یا بہت سے سائیکلز یا منسٹرل سائیکل کی ڈسٹربنسز خواتین کو بھی چھائیوں کی طرف لے جاتے ہیں اسی طرح پرگننسی حمل کا فیز بھی ہرمونل چینجز باڈی کے اندر کرتا ہے اور چھائیوں کی کا ایک سبب یعنی اس کا ایک سبب ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے گورہ پان کا ہم بہت ڈیفرنٹ طرح کی کریمیں میکس کریمیں ہامفل کیمیکلز وائٹننگ کریمیں اس طرح کی ہم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سے مزر کیمیکل چاہے وہ سٹیرویڈز ہیں مرکری ہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ جب ہماری سکن پر لگتے ہیں اور بار بار لگتے ہیں تو وہ الٹا اور پیگمنٹیشن کو بڑھا دیتے ہیں اور ہماری سکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتے ہیں بہت زیادہ چیزوں کا استعمال جو غیر ضروری ہوتا ہے وہ بھی جب باڈی کے اوپر یا سکن کے اوپر جب لگ رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ کیمیکلز کا ان کا بھی رییکشن ہوتا ہے کچھ عدویات جو کسی پرپس کے لیے لی جاری ہو یا کسی بیماری کے لیے لی جاری ہو اس کے سائیڈ ایفرٹ کے طور پر بھی سکن کے اوپر اس طرح کے نشانات بن سکتے ہیں اگر ہم علاج کے بارے میں بات کریں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو چھائیوں کے لیے ہوتی ہے وہ آپ کی سکن کیر ہے ہمیں بہت زیادہ چیزیں اپنی سکن کیر کے لیے نہیں چاہیے ہوتی ہم جتنا زیادہ انوارمنٹ کے اندر محول کے اندر آلودگی کا شکار ہوتے ہیں روشنی کا ہیٹ کا سامنا کرتے ہیں خواتین کچن کے اندر چولے کے آگے جس طرح سے ہیٹ کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں اس سے تھوڑی بہت پروٹیکشن اور سکن کے اوپر جو یہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے اس سے حفاظت کے طور پر اس کو فائٹ کرنے کے لیے کوئی ٹوننگ کے لیے امپروف کرنے کے لیے سرٹن کیمیکلز ہم لگا سکتے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر پروٹیکشن کی میں بات کروں تو اس میں آتا ہے سن بلوک سن بلوک سے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف باہر ہی اگر سورج میں جانا ہے تو ہمیں تب ہی لگانا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے سن بلوک بیسیکلی ہمیں یو وی ریڈیشنز یا ڈیفرنٹ طرح کی ریڈیشنز جو شوائن ہوتی ہیں ان سے حفاظت کے طور پر لگانا ہوتا ہے ہر اس بیسیکلی حصے کے اوپر جہاں کپڑا ہمیں کور نہیں کر رہا تاکہ جل جو ڈائریکٹ ان شاؤں سے متاثر ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک حفاظتی تیہ آ جائے سن بلوک سکین ڈیفرنٹ ٹائپس کے اکورڈنگ بھی ملتا ہے جس اگر کسی کی آئلی سکین ہے تو وہ سیبم کنٹرول والا ایسی والا سن بلوک چیوز کر سکتا ہے اگر کسی کی ڈرائی یا نورمل سکین کی طرف ہے تو وہ نورمل 40 to 60 رینج کے سن بلوک کو یوز میں لاسکتا ہے سن بلوک کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام کے اس وقت حصے تک جس میں آپ سب سے زیادہ روشنی میں یا خواتین لاسٹ ٹائم تجب تک کچن میں کام کر رہی ہیں اپنے انھی ایکسپوزڈ ایریاز پہ چہرہ گردن ہاتھ کے اوپر کم از کم ضرور سن بلوک لگائے سن بلوک آئیڈیلی ہر دو سے چار گھنٹے کے بعد ریپیٹ اپلائے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ لگائیں اس کے لیے مود ہونا ضروری نہیں ہوتا دوبارہ لگانے کے لیے آئیڈیلی اگر چہرے کے اوپر کونٹیٹی کا ذکر کروں تو دو انگلیوں جتنا جو کہ آدھے چمچ کے قریب کونٹیٹی بنتی ہے ایک ٹائم پہ چہرے پہ لگانے کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ وضو کر لیں پسینہ آجائے ایکسرسائز کر رہے ہیں بہت زیادہ دیں بہت روشنی میں بیٹھتے ہیں تو پھر سن لوک دوبارہ لگانا اور ضروری ہوتا ہے سکن کی ٹون کو اس کے ساتھ پر لگا سکتے ہیں لیکن یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر کیمیکل ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا اور لوگ بہت سی کریمیں دیکھا دیکھی سن کے کہ یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے سارا کچھ لگانا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ سکن پہ پھر آلیرجک ریکشنز ہو جاتے ہیں سو آپ کسی بھی اچھے ڈرمیٹالوجسٹ کو اپنے قریبی اپنی سکن کو کوئی ٹائپ کو چیک کر آ کے اور اگر اس پہ کوئی پرابلم ہے اس کے حوالے سے دکھا کے کوئی اچھے کریم سیرمز اور اپنی پروپر سکن کیر اس کے حوالے سے بنا سکتے ہیں اور اپنی سکن کو ایک ہیلدی طریقے سے منٹین کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ